ہر وقت آپ کو رکھیں باقبر ہمیشہ سچ کی خبر پر نیوز ڈاکٹر خالد محمود چیئرمین جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ سردار سغیرہان سابق وزیر حکومت سردار آبد حسین آبد نے بطور سیاستدان شرکت کی جبکہ جیوری آف پینل چیف کورٹ میں سابق ڈپٹی اٹانی جنرل آف پاکستان راجہ خالد محمود ایڈوکیٹ اور صدر ڈسٹرک بار اسوسییشن سردار خالد محمود ایڈوکیٹ نے بطور چیف چسٹس اور جج شرکت کی اس موقع پر بی ایس کے طالب علم نومان ہان نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا اور اس تغاثہ کے طور پر اپنے دلائل پیش کیے جس کے بعد چیف چسٹس اور جج نے سیاستدانوں کو کٹہرے میں بلا کر ان پر دائر کردہ مقدمے پر دلائل طلب کیے جس کے جواب میں سابق وزیر حکومت سردار آبد حسین آبد چیئرمین جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ سردار سہیر ایڈوکیٹ سابق امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر ڈاکٹر خالد اور دیگر نے حطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سیاستدان با اختیار نہیں عامریت کی وجہ سے مسائل ہوئے آج بھی اصل طاقت کسی اور کے پاس ہے عوام درست لوگوں کا انتحاب کریں تو بہتری آ سکتی ہے ارام انتحابات کے وقت عام لوگ درست لوگوں کا انتحاب عمل میں لاتے تو آج حالات یہ اکثر مختلف ہوتے سیاستدان نہ بری الزیمہ ہیں اور نہ مکمل قصور وار لوگ اچھے لوگوں کا انتحاب کریں تو نظام تعلیم سمیت ہر شعبے میں نمائی بہتری آ سکتی ہے حسددان اگر بہتر قانون سازی کریں تو عام آدمی کے مسائل میں کمی ہو سکتی ہے عدوی عدالت سے پہلے کالج کی ٹیموں کے گروپوں کے مابین قوز بطالہ پاکستان اسلامیات اور بیعت بازی کے مقابلے بھی کیے گئے جس کے مہمان حصوصی ڈاکٹر خرشید انور اور بیگم جمیلہ خرشید تھی ہر وقت آپ کو رکھیں باخبر ہمیشہ سچ کی خبر پر نیوز